بلکہ وہ ہمارے برادران کے اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں بہت بڑے ولی ہیں بلکہ اتنے بڑے ولی ہیں کہ انہیں ولی ہند کہا جاتا ہے جناب مہین و دینے چشتی اگمیری نے جب یہ منظر دیکھا تو سوچ سوچ کے مجبور ہوتے کہا دین اصطر حسین دین اصطر حسین پوری ربعہ آپ کو آتی ہے چلے آپ کو محضوظ کرنے کے لیے اور جناب مہین و دینے چشتی اگمیری کا کلام شکورا سنانے کے لیے پوری ربعہ سنا دیتا ہوں جناب مہین و دینے چشتی اگمیری کہتے ہیں شاہ اصطر حسین باق شاہ اصطر حسین دین اصطر حسین دین پناہ اصطر حسین سردہ ندہ دست در دست یزید حق کا کہ بینا الہ الہ اصطر حسین تو جناب اگمیری نے جناب حسین کو کہا دین اصطر حسین یہ کیوں کہا انہیں اور کب کہا جب حق اگمیری نے دیکھا کہ مسجد نبوی ہے نمازی رسول ہے عبادت نماز ہے اور رکن نماز سجدہ ہے اور اس عالم میں سیدہ کا لال حسین پشت نبی پہ سما ہے اب حق اگمیری نے سوچا ہوگا کہ شاید نبی حسین کو پشت سے اتار دیں کیوں کہ نماز دین کا جز ہے نماز دین کا جز ہے لیکن جب حق اگمیری نے دیکھا کہ نبیوں کے نبی نے نماز کو لمبا کیا ہے حسین کو اتارا نہیں ہے تو پھر انہیں سمجھ آگئی ہے کہ اگر نماز دین کا جز ہے تو دین اس کو حسین حسین دین ہے تو میرے دوستوں بزرگواروں میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ حق اگمیری نے جیسے ہی جناب حسین کو دین کہا نہ میں پریشان ہو گیا میں پریشان ہو گیا اس لیے نہیں پریشان ہوا کہ میں نے مولا کو دین کیوں کہا بلکہ میں پریشان اس لیے ہوا کہ جس باپ کا بیٹا دین ہو جس باپ کا بیٹا دین ہو اس بیٹے کا باپ کتنا عظیم ہو گا اسی پریشانی کے عالم میں میں بار داہ نبوت میں حاضر ہوا میں نے تست وستاز کی یا رسول اللہ حاج اگمیری نے پریشان کر دیا ہمیں بیٹے کو دین کہہ کے تو جس باپ کا بیٹا دین ہو اس بیٹے کا باپ کتنا عظیم ہو گا تو آبازِ رسالت آتی ہے اب تیری کتاہ یہ علم پر میں کیا کروں اگر عجبیری نے بیٹے کو دین کہا ہے تو میں نے چودہ سو سال پہلے باپ کا تعرف کروا کیا ہوا ہے میں نے بتا دیا تھا جنگِ حندق میں کہ بارزل ایمان کلہ الالکفر کلے کہ آج کلے کفر کے مقابلے میں کلے ایمان جا رہا ہے نعرہِ حیدری نعرہِ اگر بیٹا کلے دین ہے تو باپ کلے ایمان ہے تو میرے شیعہ سنی دوستو بزرگوارو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ حاجہِ عجبیری نے بیٹے کو دین کہتے ہیں اور نبیوں کے نبی نے باپ کو کلے ایمان کہے گے مسلمانوں کو مجبور کر دیا ہے وہ کسی مسئلہ سے تعلق کیا ہونا رکھتے ہوں نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ بیٹے کو چھوڑ سکتے ہیں مجبوری ہے نہ باپ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ بیٹے کو چھوڑ سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مجبوری ایسی کونسی بند گئی کہ نہ باپ چھوڑا جا سکتا ہے نہ بیٹا چھوڑا جا سکتا ہے تو میرے دوستو بزرگوارو مجبوری یہ ہے کہ اگر بیٹے کو چھوڑتے ہیں تو بے دین بن جاتے ہیں اگر باپ کو چھوڑتے ہیں تو بے ایمان بن جاتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری دین اصل حسین حسین علیہ السلام حال پہ نماز میں کچھ تے رسول پہ سوا بڑی عظمت ہے نا تیرے محمد کے لیکن ایک بات واضح کرتا جاؤں کہ خدا نہاستہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز کی عزت ہی کوئی نہیں نماز کی اہمیت ہی کوئی نہیں میرے دوستوں بزرگواروں نا حسین علیہ السلام کی عظمت ہے امام ہوتے ہوئے اور نماز اپنی جگہ پہ اپنے مقام رکھتی ہے میرے دوستوں بزرگواروں یہ غلط نظریہ ہے کہ جب حسین زندگی میں آ جائے تو پھر نمازوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں خدا نہاستہ یہ ہمارا مکتب تشیعوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے ایسا کوئی نظریہ نہیں ہے بلکہ ہمارا تو اعتقاد ہے ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ ہی صحیح زندگی رسول میں نماز اور حسین ہی رکھے ہوئے ایک مرتبہ پہ زندگی رسول میں نماز اور حسین دونوں اکٹھے ہوئے ہیں تو اب دیکھیں اسوے رسول کیا ہے سیرت رسول کیا ہے سنت رسول کیا ہے تو میرے دوستوں بزرگواروں نماز اور حسین دونوں اکٹھے ہوئے تو نبیوں کے نبی نے نہ نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا تو میرے دوستوں بزرگواروں نماز کی اہمیہ دیکھئے اور حسین علیہ السلام کی عظمہ دیکھئے کہ میں بتانا یہ جہتا ہوں کہ جب نبی نماز کی حالت میں تھے سجدہ دے رہے تھے مولا حسین آ کے سوال ہو گئے تو نبیوں کے نبی نے نہ نماز کو چھوڑا نہ حسین کو چھوڑا بلکہ جو تسبی تین دفعہ پڑھی جاتی ہے اسے ستہ مردبہ پڑھا تو پتا چلا محبت حسین میں نماز چھوڑی نہیں جاتی نماز لمبی کی جاتی ہے یہ غلط ہے کہ حسین کا ماننے والا بھی ہو اور بے نمازی ہو میرے دوستوں بزرگوار نہیں اسی ریوائے سے ایک دو نتیقہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں حسین وہاں نماز حسین اور نماز کٹھے ہوئے ہیں تو اس ریوائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نماز کی توہید کی جائے نہ میرے دوستوں بزرگواروں بلکہ اس ریوائے کا تو نتیقہ یہ ہے نبیوں کے نبی بتانا یہ چاہتے ہیں جہاں نماز ہوگی وہاں حسین ہوگا اور جہاں حسین ہوگا وہاں نماز ہوگا دروج بیٹی ہے اگر ناتے حسین اور ایک اور نتیجہ دیتا جاؤں کہ حسین علیہ السلام کی محبت میں عبادتیں لمبی ہوتی ہیں عبادتیں چھوٹی نہیں ہوتی تو اب جس کا مولا حسین امام ہے اسے تو عبادت لمبی کرنی ہوگی عبادت سے چھٹی نہیں ہے تو میرے دوستوں وزرگواروں نماز کی بڑی اہمیت ہے نماز یہ بعض اوقات کہہ دیا جاتا ہے کہ نماز فروع دین ہے اور میرا مولا حسین اصول دین ہے حقیقت ہے یہ بات حق ہے اور تسلیم شکافات ہے کہ واقعا نماز فروع دین میں ہے اور امامت جو ہے وہ اصول دین میں ہے لیکن اگر نراض